آج کی کہانی کا موضوع برس گراس ہاؤس ہے اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سپورٹ کریں اور چینل کو فالو کریں سبزرزاروں اور گھنے جنرلات کے درمیان ایک ننی سی چلیا رہتی تھی اس کا نام چلیا تھا چلیا عام پرندوں سے مختلف تھی جو اپنی کھونسلے درختوں کی اوچھی شاخوں پر بناتے تھے چلیا کو نرم اور ملائم گھاس پسند تھی اور وہ چاہتی تھی اس کا گھر بھی ایسا ہی نرم ہو جب چلیا ایک خوبصورت چراغہ کے قریب سے گزر رہی تھی اس کے دل میں ایک خیال آیا کیوں نہ میں اپنا گھر گھاس سے بناو چلیا نیچے اتری اور نرم و نازک گھاس کے لمبے تن کی اکٹھے کرنے لگی وہ دن رات محنت کرتی گھاس کو ٹہنیوں اور ملائم لوئی کے ساتھ بان کر اپنا گھر تیار کرنے لگی کئی دن اور رات گزر گئے چلیا اپنے دل اور جان سے محنت کرتی رہی اور آخرکار اس نے ایک چھوٹا سا گول اور آرام دے خوصلہ بنا لیا جنرل کے دوسرے جانوروں نے جب چلیا کا گھاس کا گھر دیکھا تو کچھ حیران ہوئے اور کچھ نے ہنسی مزاق بھی کیا وہ سوچتے تھے کہ ایک پرندے کو درخت کی موچی شاخوں پر خوصلہ بنانا چاہیے لیکن چلیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی اسے اپنا ننہ سا گھاس کا گھر بہت پسند تھا یہ اس کا آرام دے گھر بن گیا تھا جہاں وہ دن بھر جنرل میں علف آرنے کے بعد آرام کرتی اور میٹھے گیت گاتی ایک رات بادل گہرے ہونے لگے اور تیز ہوائی چلنے لگی بارش زول سے برسنے لگی اور پورے جنرل میں طوفان کی گرج سنائی دینے لگی چلیا اپنے نننے گھاس کے گھر میں سمٹ کر بیٹھی رہی دل خوف سے دھڑک رہا تھا ہوا کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ لگتا تھا کہ اس کا گھر علف آر جائے گا جنرل کے دوسرے جانور درختوں کی شاخوں اور غاروں میں پناہ لینے لگے وہ دیکھ رہے تھے کہ چلیا کا گھاس کا گھر ہوا میں ہچکولے کھا رہا تھا اور انہیں فکر ہو رہی تھی کہ چلیا کا گھر ٹوٹ نہ جائے مگر چلیا اپنے گھر میں دلیری کے ساتھ بیٹھی رہی اپنی محنت پر بھروسہ کیے ہوئے اسی وقت ایک حیرت انڈیز بات ہوئی جنرل کے جانور جو پہلے چلیا کے گھاس کے گھر کو عجیب سمجھتے تھے اب اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے گلہریوں نے اپنی دموں سے گھر کے کونوں کو مضبوط کیا خرگوش اور ہرن نے اپنے جسموں سے گھر کی دیواروں کو سہارا دیا سب جانوروں نے مل کر چلیا کا گھر توفان سے بچانے کی کوشش رات بھر توفان چلتا رہا لیکن چلیا کا گھر جانوروں کی محبت اور مدد کی بدولت قائم رہا جب صبح ہوئی اور اخری بوندے برسے چلیا اپنے گھر سے باہر نکلی وہ حیرت زدہ اور دل سے شکر گزار تھی جنرل کے جانور تھکے ہوئے تھے لیکن ان کے چہروں پر مسکراہتے تھی اس دن کے بعد چلیا کا گھاس کا گھر پورے جنگل میں عظم اور اتحاد کی علامت بن گیا جانور وہاں اکٹھے ہوتے رہانیاں سناتے اور مل کر ہنستے چلیا جو خود ایک چھوٹا سا پرندہ تھی نے سب کو یہ سکھا دیا تھا کہ محبت اور محنت سے بنایا گیا گھر کسی بھی توفان کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہمارا گھر کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو اگر اس میں محبت اور عظم ہو تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے